بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ حسن نکوی صاحب اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کی اس سپیچ کے حوالے سے جس میں سے ایک جملے کو لے کر پاکستان میں موجود کچھ سیاسی رہنما اور کچھ دانشور جو ہیں وہ عجیب سا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جملہ جو تھا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاؤگ میں ان کی جو سپیچ کا ہم یہ ریالائز کر چکے ہیں کہ جب تک ہمارا اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہوتا ہم باہر سے اچھے کی امید نہیں کر سکتے توقع نہیں کر سکتے عیسیٰ حسن نکوی صاحب آپ سے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اس کے مختلف آسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے اس کے مختلف کمپوننٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جب آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہوتا تو اس میں بہت سے لوگ اس کو عجیب سا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عیسیٰ حسن نکوی صاحب خاص طور پر مسلم لگ نون کے کچھ رہنما جو ہیں اس کی انٹرپیٹیشن بڑی عجیب طریقے سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بھی یہ بات کیا کرتے تھے اور ہمیں تو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ آپ نے نکوی صاحب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اچھا فرق ہے نواز لیگ جو ہے وہ میں نواز لیگ جو ہے وہ اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے وہ جو بات کر رہی ہے وہ جو وہ بات کرتے تھے وہ ڈیفرنٹ تھی یہ بات ڈیفرنٹ ہے آرمی چیف نے کیا کہا وہ سامنے موجود ہے انگریزی میں ہے اب انگریزی میں ظاہر ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انگریزی کو نہ سمجھنا جو ہے اور پھر اس کو اپنی مرضی سے سمجھ لینا آپ اور صدیق جان اکثر جو ہے وہ کوٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جب ریپورٹ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ بیان بھی انگریزی میں تھا جو پرپوزیشنز ہوتی ہیں جو فل سٹاپ ہوتا ہے کومہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی ہماری زبان نہیں ہے میں نے خود جو ہے وہ اس کو سٹاڈی کیا ہے پڑھا ہے گرامر کو پڑھا ہے لغت کو پڑھا ہے اس کو لنگویسٹکس کے کانٹیکس میں پرگمیٹکس کے جو مانے کی یا سنٹیکس سیمانٹکس کی ٹرمنالوجیز ہیں جو پرگمیٹکس ہے اس کو ظاہر ہے کہ سٹاڈی کیا اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب پیراغراف چینج ہوتا ہے جب سینٹینس جو ہے وہ فکرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے فل سٹاپ آ جاتا ہے یا پھر دو پیراغراف کے درمیان دوبارہ سے آرمی چیف آپ کا کہتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمن اور اس کے بعد ایک نئی بات شروع کرتا ہے ان سب کو ملا کے اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو پھر وہی مطلب نکلے گا جو یہاں پر سیاستدان اس کا مطلب نکال رہے ہیں جس کو یہ اگر انگریزی نہیں آتی تو یہ غلط اٹیمٹ کریں دیوار کے ساتھ ٹکریں مت ماریں میں آپ کو کانٹیکسٹ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی سٹیٹمنٹ کس کانٹیکسٹ میں کس سیاکو سباک میں ہے اور اس وقت جس سٹیٹمنٹ سے اس کو جوڑا جا رہا ہے ڈان لیگز کے ساتھ وہ کس کانٹیکسٹ میں کی اب یہ کان کھول کے سارے لوگ سننے سب کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی وزیراعظم بنتے ہیں دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ میں نرندر موڈی وزیراعظم بنتے ہیں بھارت کے نرندر موڈی اپنے خطے کے چودری کے طور پہ تمام سارک ممالک کے سربراہان کو اپنی اوث ٹیکنگ میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ویو اس وقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ شخص اس خطے کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتا ہے یہ اپنی چودرہت دکھانے کے لیے سب کو بلا رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم کو نہیں جانا چاہیے پاکستان کے وزیراعظم میہ محمد نواز شریف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس پوائنٹ اف ویو کو بالائے تاک رکھتے ہوئے بھارت جاتے ہیں جب وہ بھارت جاتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کے کانٹیکسٹ میں ایک ہسٹری موجود ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جب بھی بھارت جاتا ہے وہ یا فورن منسٹر جاتا ہے وہ وہاں پر حریت کی جو حریت لیڈرشپ ہے جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ہائی کمیشن میں نئی دلی میں ملاقات کرتا ہے وہ یہ ملاقات نہیں کرتے وہ وہاں پر ان کے بزنسمنٹ سے ملاقات کرتے ہیں وہاں پر برکھا دت سے ملاقات کرتے ہیں ان کے بیٹے کی ملاقاتیں سجن جندال کا رول وہ سارا لوگوں کے سامنے اچھا آپ تھوڑا سا فاسٹ فوروڈ کرلیں دو ہزار پندرہ آ جاتا ہے دو ہزار پندرہ میں روس کے شہر اوفا میں ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کا جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے وہ دونوں سیکریٹریز پڑتے ہیں وہاں پر پاکستان کی خیادت سے اب یہ دانشتہ تھا یا غیر دانشتہ تاریخ بہت جس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے اثرات آپ کو فوری طور پر نظر نہیں آتے کسی بھی ڈیسیزن کے کئی سال گزرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان اوفا ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے کشمیر کے مقدمے کے حوالے سے دونوں ممالک کے وزراء اعظم عرصہ دراز کے بعد ایک اینیموسٹی کے دشمنی کے محول میں ملتے ہیں اور ان کا جو جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے اس میں دہشتگردی کا تذکرہ ہوتا ہے بھارت کے کنسنس کا تذکرہ ہوتا ہے کشمیر کا نہیں ہوتا اس کو برملا مانا گیا ہے تمام سفارتکاروں کے لیول پر دانشوروں کے لیول پر میڈیا کے لیول پر عوام کے لیول پر ایک غلطی تھی اوفا کے ڈیکلیریشن ڈیزاسٹر تھا اچھے اس کانٹیکسٹ کو آپ لے کر تھوڑا سو اور آگے چلیں پچیس دسمبر دوہزار پندرہ پاکستان کے وزراء اعظم میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کا دن ہے اور ان کی پوتی کی شادی ہے نوازی کی شادی ہے بھارت کا وزراء اعظم افغانستان میں اور مختلف ممالک میں کھڑے ہوکے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے وزراء اعظم کو فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں ڈینر یا لنچ جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ جاتا ہے وہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح ساری رپورٹ ہو چکی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ کانٹیکسٹ سمجھا رہا ہوں صرف آپ اس کا سیاکو سباک سمجھیں کہ وہ ساری چیز کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے اچھا اور آرمی چیف بھی یہ نہیں ہے آرمی چیف بھی راہیل شریف ہیں نریندر موڈی یہاں سے پاکستان سے ہو کے چلا جاتا ہے جنوری دوہزار سولہ میں ہوتا ہے پتھان کوٹ پتھان کوٹ کا واقعہ کہ چند روز کے بعد دراصل پاکستان کے اس وقت کے سیکٹری خارجہ سلمان بشیر نے جانا تھا مذاکرات کے لیے بھارت وہ کینسل ہو گیا معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں ستمبر دوہزار سولہ پاکستان کے وزیراعظم نے جانا ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کرنا ہے اسی دوران اڑی ایک جگہ ہے پتھان کوٹ کا واقعہ ہو چکے اب اڑی کا واقعہ ہوتا ہے یہ ستمبر دوہزار سولہ کی بات ہے میرا خیال ہے سولہ یا سترہ ستمبر کو یہ واقعہ ہوا اڑی میں اٹیک ہوا پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے جس طریقے کی سٹیٹمنٹس اور سب کچھ آیا اور پھر غالباً انتیس ستمبر کی بات ہے ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈراما بھارت نے رچایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پینتیس سے ستر ملیٹنٹس مارے گئے ہیں ہم نے مارے ہیں جو پاکستانی سائیڈ آف کشمیر ہے وہاں پر اب یہ ہے کانٹیکسٹ ڈان لیکس کا ڈان لیکس ون کا ڈان لیکس ون جو ہے وہ کیا ہے کہ چھین اکٹوبر دوہزار تولہ کو یعنی کہ سرجیکل سٹرائک اور اس سارے کانٹیکسٹ کے آہ کے بعد جو ہے وہ ڈان اخبار میں سرل المیداد نے خبر لگائی اس خبر میں بیسیکلی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کانفیڈنشل میٹنگ تھی اس کے جو مندرجات ہیں وہ ہونے تو یہ چاہیے کہ جب آپ کی قومی سلامتی سے متعلق اس وقت پاکستان اور بھارت کے کانٹیکسٹ میں جو حالات ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں جو حساس نویت کے معلومات ہیں وہ میڈیا کو لیک نہ کی جاتی نہ بتائی جاتی کہ وہ میٹنگ میں کیا ہوا اب میٹنگ میں ریپورٹ کیا ہوا عزاز چوہدری فورن سیکٹری تھے ان کی ایک بریفنگ ہے اس کو ڈیٹیل میں منٹس آف دا میٹنگ ون بائی ون بیان کیا گیا کہ عزاز چوہدری نے کہا کہ پاکستان اچھا دوزار سولہ کی بات ہے پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کر دیں گے یہ مرندر مودی کا نعرہ تھا اس وقت کہ ہم پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کریں گے اس وقت عزاز چوہدری صاحب جو ہیں وہ فورن سیکٹری تھے ان کی بریفنگ کا حوالہ دیا منٹ بائی منٹ ایک بات کی گئی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پاکستان جو ہے اس کو یہ یہ کرنا پڑے گا پھر بھارت کے کانٹیکسٹ میں ممبئی حملوں کے ٹرائل اور پتھان کوٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو جائے گا یہاں تک بھی معاملہ خراب نہیں ہوا معاملہ ڈان لیکس ون میں خراب کہا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے یہ سرل المیدہ نے اپنی خبر میں لکھا کہ جو ان کو اندر سے معلومات ملی ہیں انفرمیشن ملی ہے جس کی کوئی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کر رہا اس میں یہ ہوا کہ شہباز شریف نے کہا کہ جو سویلین ادارے ہیں وہ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں اور ملیٹری لیڈرشپ جو ہے یا پاکستان کی جو ایجنسیاں ان کو چھڑوا دیرتی ہیں یا اس قسم کی یہ گفتگو جو اب لکھی گئی اب ہو کیا رہا تھا اس وقت کہ سب کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ میڈیا سہل چلا رہی تھے پاکستان کی ملیٹری لیڈرشپ کو یہ لگا کے اور ظاہر ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے جو میں نے سیاکو سباکست کا پورا کانٹیکسٹ بیان کیا اس میں ایک چیز لگ رہی تھی کہ جیسے یہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو ایجنسیز ہیں پوج ہیں اس کو دباؤں میں لاکر ان سے یعنی کہ ان کو ڈومینیٹ کرنے کی بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہے ان کا ایک تھوڑا سا پاسک ہے ایک ماضی ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ ڈومیننس اور سیول سپرامیسی کے اوپر اگر آپ ان ٹرو ٹرمز یقین ڈکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پرائیم منسٹر شوڈ بی دا پرسن ہو اس کالنگ دے شوٹس لیکن وہ سارا ایک نیشنل کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپرنسی ہوتی ہے شفافیت ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو نون لیگ کی طرف سے بھی ان ایکسپلینڈ ہیں پوسی وزرعظم کے متعلق کسی ایک ملکہ شہزادہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں بہت سی ایسی باتیں ہوئی نہیں تھیں جو غلط انداز میں ایک سازش کر کے اداروں کو اپنے دباؤں میں لانے کے لیے یہ چیزیں اس طرح پلانٹ کی گئی تھی ڈان کو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں ایک تو میں اس میٹنگ میں تھا نہ آپ اس میٹنگ میں تھے اس میٹنگ میں جو موجود لوگ تھے یہ تو وہ درست طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے تلکستان کے لیے وہ خبر ڈیمیجنگ تھی اس وجہ سے اس کے اوپر ریاکشن آیا پہلی بات دوسری بات کہ اگر اس میں کچھ غلط نہیں تھا تو نواز شریف جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آئین پہ یقین رکھتا ہوں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میرا ان کا نظریہ ہے اور اس نظریہ کو فالو کرتے ہیں اگر اس میں کچھ غلط نہیں تھا تو انہوں نے اپنے انفرمیشن منسٹر پرویز رشید کے ساتھ کیا کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے تارک فاطمی کے ساتھ کیا کیا تسلیم کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ان کے لوگوں نے کیا ہے اس نے بیسیکلی ہوا یہ کہ جو اپیرنٹلی سمجھ آتے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کی نتیجے میں جس کو بچایا گیا وہ ہے مریم سفدر صاحبہ اچھا یہ ہے ڈان لیکس ون کوئکلی جمپ کر لیتے ہیں ڈان لیکس ٹو پہ ڈان لیکس ٹو جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر لیں آپ دوہزار ستنہ میں پرنامہ کیس آپ نے کور کیا ہے نواز شریف کی ناہلی ناہلی جس طریقے سے ہوئی اس کے بعد ایک میں نے مجھے کیوں نکالا کی کیمپین حکومت ختم ہو جانا ملتان کا جلسہ تھا ان کا ملتان کے جلسے میں سریل المیدہ سیم ریپورٹر سیم نیوز پیپر سریل المیدہ کو بلایا گیا ڈان لیکس ٹو میں جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو دیا وہ سارا سامنے ہے لوگوں کو تفصیل پتا ہے میں اس کے آپریٹنگ پارٹ عالمی عدالت انصاف میں میں اس کو کور کر رہا تھا دیہیگ میں بھارت نے میاں نواز شریف کا ملتان میں دیا گیا وہ انٹرویو عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف پیش کیا جی ایسا ہی ہوا ہے اور اس میں ہوا یہ کہ ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سوال کچھ اور ہو رہا تھا اور انہوں نے اس کا کانٹیکسٹ فورن افیرز سے جوڑا فورن افیرز سے جوڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کا موقف مانا جاتا ہے پاکستان کا موقف نہیں مانا جاتا ملیٹنٹس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں آپ انہیں غیر ریاستی اناصر کہہ دیں کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ سرحق پار جا کر یہ غیر ریاستی اناصر یا یہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ ڈیڑھ سو لوگوں کو ممبئی میں مار دیں اب بات یہ ہے کہ وہاں پر تین دفعہ آپ کا سابق وزرعظم ہے جو اپنے پورٹ کے کسی مقدمے کی وجہ سے اپنی یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ان کو سیویلین جو سیول سپرامسی ہے اس پر یقین رکھنے کی وجہ سے کیونکہ کسی نے نکال دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب میں ذرا ٹیک آن کرتا ہوں پاکستان کی آرمی کو اور ان کو جو ہے وہ وہ ایک آپ کو ایک ویل نیسٹڈ قسم کے سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں اب یہ پولیٹکس ہے یہ کیا ہے دیکھیں نا اس میں تو آوے کا آوہ بگڑا ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں میں صحیح اور غلط کے فیصلے میں نہیں جارہا میں آپ کو صرف ایونٹس بتا رہا ہوں کیسے ہوئے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو بہت ڈیمیجنگ تھی جس کو استعمال بھی کیا آپ نے بتایا کلبوشن والے کیس میں نواز شریف صاحب کا کیا وہ رہا وہ نام نہیں لیتے تھے آپ کو تصنیم صاحبہ کا میرے ساتھ انٹریوی جو یاد ہے کہ کیا گفتگوی تھی اب جنل کمر باج جاوید باجبا نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ فرق سٹیٹمنٹ ہے ریجنل کانٹیکسٹ میں بات ڈیفرنٹ ہوئی ہے بھارت کے کانٹیکسٹ میں مازی دفن کرنے کی بات ہوئی ہے بھارت کے کانٹیکسٹ میں کشمیر کو بون آف کنٹینشن یا ایک ایسا مسئلہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان مسائل میں سے ہے جس کے وجہ سے پاکستان اور بھارت آگے نہیں پڑ پا رہے انہوں نے یہ کہا ہے ساتھ میں کہ ہم آمز ریس اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے حالانکہ ہمارا نیبر کی اوپر کی طبعہ سے ہمیں بھیس میں شامل ہونا چاہیے ہماری ڈیفنس پینڈنگز جو ہیں وہ بڑھنے کی وجہے کم ہوئی ہیں پاکستان یہ سب کچھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہے کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں تار رہا ہے پھر وہ ریجنل کانٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن پیرا تبدیل ہو جاتا ہے جب پیرا تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو والی جو گفتگو ہے وہ ان کے چار پوائنٹس بتانے کے بعد کہی جاتی ہے ہاؤس ان آرڈر والی اب ہاؤس ان آرڈر والی میں یعنی کہ میں جنرل نہیں سمجھنا ہو سکتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا الائنمنٹ تو ہے کررکس میں الفاظ مختلف ہیں طریقہ کار مختلف ہے پورم مختلف ہے ایک خطاب اور ایک میڈیا لیک کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا یعنی کم از کم میں نہیں کر سکتا غیر جانب دار رہتے ہوئے تو میں نہیں کر سکتا ہاں اگر میں نے سائیڈ لینی ہو میں اس سائیڈ پر کھڑا جاؤں یا اس سائیڈ پر کھڑا جاؤں تو میں پھر آرگومنٹس جالی قسم پر دونوں طرف سے دے سکتا ہوں اگر میں ایک ایک سٹریم پر کھڑا ہوں تو میں کہوں گو جو غدار ہے غدار ہے ہاؤس ان آرڈر کا ہمارے ناظرین کو ہمارے ناظرین کو اور ان لوگوں کو جن کو فیصلے یا آرمی چیف کی جو سپیچ ہے وہ اگر انگریزی میں سمجھ نہیں آ رہی ہاؤس ان آرڈر کا مطلب کیا ہے ہاؤس ان آرڈر کا مطلب ان لوگوں کے لیے ضرور آپ بتائیں جن کو انگریزی کی اس سپیچ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بنیادی طور پر کن ایریاز میں ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے یہ تمام ہر قسم کے کانٹیکسٹ میں ہے ظاہر ہے کہ جب اس وقت آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا گھر تو درست کر لیں اپنے جو اندر مسائل چل رہے ہیں ان کو تو ان آرڈر کر لیں یہ سٹیٹمنٹ ہے نا یہ سٹیٹمنٹ ہر کسی نے دی ہے یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی تقریباً تمام ملیٹری لیڈرز دے چکے ہیں پاکستان کے تقریباً تمام آرمی چیفہ سی یا اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ یہ دے چکی ہے جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نا جب واقعہ ہوا سانہہ ہوا اے پی ایس کا آرمی پبلک سکول کا آپ نے نیشنل ایکشن پلان کیوں بنایا تھا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے بنایا تھا نا پاکستان کی تمام سیاسی قیادت شامل تھی جو اس وقت اپوزیشن میں تھی جو آج پی ڈی ایم میں ہے جو اس وقت اقتدار میں تھے جو آج اپوزیشن میں ہے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے اور آج اقتدار میں ہے تمام لوگ بیٹھے تھے تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں ماضی اتنا کوئی لوگ بھول جاتے ہیں آپ نکالیں اٹھا کے وہ دیکھ لیں یہ تمام لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنے بس آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم نے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے ہیں ہم نے ملک کے اندر اور بہت سارے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے ہیں تو برحل اس چیز کو ڈان لیکس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بڑی نامناسب بات ہے اور آپ نے بڑے تفصیلن یہ صرف سہست کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو جوڑا جا رہا ہے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ کے سام کی سیچویشن تھی یہ ڈیفرنٹ سیچویشن بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عیسیٰ حسن نکوی صاحب ناظرین بڑی تفصیلن روشنی ڈالی عیسیٰ نکوی صاحب نے آرمی چیف کی جو سپیچ تھی اسلامباد سیکیورٹی ڈائلاغ میں عدیل وڑائچ کو اجاز دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ